اگلا سوال کراچی سے امبرین یہ کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ چپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چپکلی کو مارنے کے بعد غسل کی کوئی ضرورت نہیں جی بہت شکریہ کشمیر سے فیصل یونس پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو مچھلیاں رکھی جاتی ہیں کیا ان کا پانی ناپاک ہوتا ہے نہیں جو جانور پانی کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی بیٹوں کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جو پانی کے اندر ہی رہنے والے جانور ہیں تو جب تک باہر سے کوئی گندگی پانی میں ناپاک ہی نہیں جائے گی پانی کو پاک ہی سمجھ جائے گا حافظ عابد یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بال رنگ نہ صحیح ہے چالیس سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے اور چالیس سال سے پہلے مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے اور چالیس سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے چالیس سال کے بعد آپ بلیک کالر کے علاوہ کوئی بھی کالر لگا سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتی کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کالر چینج ہو جاتا ہے اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کالر ان کا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں تو میں نے تو تلاش کیا مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا لیکن یہ پھر بالوں کو کالر کرنے میں آئے گا تو بالوں کو بلیک کالر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم نہیں ہے وہ بھی ناجائز ہے جی اگلی سوال اقرام ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں جائز ہے مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروع اور ناپسندیدہ عمل ہے خلاف سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جسی اس کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے پاورڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرے کے ذریعے بال صاف کیے جائیں یہ اگلی سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شری پردے کی تفصیل بتا دیں یعنی چہرہ آواز اور کپڑوں وغیرہ کا پردہ کس حد تک ہوگا جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکھٹے رہتے ہیں کپڑوں کو پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں کھانا پکانا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے تو وہاں یہ گنجائش ہے فغاہ نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے اور اگر سب اکھٹے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کریں تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے یعنی بلکل یہ اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اس طرح سے پردہ کیا جا سکتا ہے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بلکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابی پہ پڑ رہی ہے یہ بلکل جائز نہیں ہے اور بے تکلف نہ ہوا جائے جیسے بعض خاندانوں میں دسور ہے دیور بھی جوان ہے بھابی بھی جوان ہے اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی گیا جا سکتا ہے خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے اور کھٹے بیٹھ کے یعنی یہ کی دستر خوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہوں تو جن سے پردہ ہے وہ نام حرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں اور یعنی بلکل چہرے پہ نظر نہ پڑے ایسی ترتیب سے بیٹھا جائے تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوننے کے لیے برتند ہونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ محاف ہے کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے برتند ہونے کے لیے تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں جو سنت نہیں ہیں لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں تو اس پر تو بدد کا گناہ ہوگا کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکا کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاں بھی مشکل ہو گئی یعنی امنا اور بچوں کی پیدائش کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں یعنی پیدائش بھی مشکل پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں تو وقتی طور پر مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پر منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی ان پہ بھی گناہ ملے گا کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہے ہیں اور نہ لوگ اس کو سننا سمجھ رہے ہیں تو وہ اصل ہر چیز میں عباحت ہے وہ جائز ہے اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اگلے سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں دو آدمی شریک ہو سکتے ہیں نہیں قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے دو شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کیا سنت غیر معقدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت معقدہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جیسے کہ سنت معقدہ میں چاروں رکعات میں صورت فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا لازم ہے تو غیر معقدہ میں بھی ایسا ہے البت یہ ہے کہ سنت غیر معقدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں تو اس میں پہلے قادہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائیں بھی پڑھی جائیں تو اس سے سجد ساہوہ لازم نہیں ہوتا بلکہ بعض فقہانے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قادے میں بھی تشہد درود اور پوری دعائیں پڑھ کر پھر باقی دو رکعتوں کے لئے کڑا ہوا جائے نوافل میں تو جبکہ سنت معقدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی اللہ محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجد ساہوہ لازم ہے تو اس حکم میں فرق ہے باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے اس لئے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے آدھا ہو سکتی ہے سنت معقدہ بھی آدھا ہو سکتی ہے یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے حفاظت کی غرض سے ماسک پہنتا ہوں کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کی چیز ہو ماسک چونکہ ایسی چیز نہیں ہے خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے تو بہتر تو بارحال یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے البتہ اگر پڑھ لی تو اس وجہ سے جنہوں ان کے ذہن میں ایک شبہ ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں لگے گا ماسک کا درمیان میں حائل ہوگا تو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز پر نماز ہو جائے گی البتہ بہتر بارحال یہ نہیں ہے بہت شکریہ یہ اگلا سوال سید عبید مردان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیاست کی یہ لفظ واضح نہیں ہے ٹوپیوں میں نماز جائز ہے مطلب ان کا بزار یہ ہے جیسے کہ سیاسی جماعتیں مختلف چیزیں بتوری نشان بناتے ہیں بھیج اور قلم وغیرہ تو ٹوپیا بھی بعض جماعتیں بنا لیتی ہے ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کے جھنڈے کا رنگ وغیرہ تو اس میں بھی یہی ہے جو ماسک کے حوالے سے میں نے جو اصول بتایا کہ نماز اسی لباس میں پہننا چاہیے جس میں آدمی عام مجمع میں جا سکتا ہو اور عام استعمال کا لباس ہو اس میں کوئی بہت زیادہ انفرادیت نہ ہو اور ایک اچمبہ پن اس میں نہ ہو تو سیاسی جو ٹوپیا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی ہر وقت بھاوقار مجمع میں پہن سکے تو بہتر تو بارحال اس میں بھی یہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا جائز ہے اگلی سوال احمد زیادہ اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں بس مغرب کے حوالے سے تو اصول یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اتنا باعث سواب ہے اور جلدی کی مقدار یہ ہے کہ ازان اور اقامت جو نماز کیلئے ہے اس کے درمیان تین مختصر آیتیں پڑھنے کا جو دورانیاں ہیں اتنا فاصلہ ہو بس اس سے کم بلکل متصل کرنا بھی خلاف مستحب ہے کہ ادھر ازان تو ادھر فوراں نماز درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے لیکن وہ تھوڑا وقفہ جو ہے وہ تین آیت کے بخدر ہیں اب اس سے زیادہ جتنا بھی وقفہ آتا جائے گا تو وہ خلاف مستحب ہوگا اور اگر یہ وقفہ اتنا بل جائے کہ اندیرہ ہو جائے گہرہ اندیرہ اور اس میں ستارے نظر آنے لگے پھر تو مکروع تحریمی ہے حرام ہے تو بہرحال یہ خلاف مستحب ہے تاخیر جتنی بھی ہے البت اگر کسی جگہ کسی خاص حضر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے جیسے کہ رمضان میں افطارے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا معقول حضر ہو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکے کہ یہ تاخیر سستی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں یہ ایک معقول حضر کی بنیاد پر ہے تو پھر اس کی گنجائش ہوگی لیکن وہ تاخیر اس حد تک نہیں ہونے چاہیے کہ گہرہ اندیرہ ہو اور ستارے نظر آنے لگے اس سے پہلے پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور کوشش تو بارحال یہی ہے معمول جو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ جلدی پڑھی جائے